رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَرْعَانِ فِي الْمَنَامِ فَقَدْرَعَانِ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِ کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا اور جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے اس کے بردہ جی ہے کہ شیطان یعنی یہ جو باد والا مضمون ہے اس کے ساتھ ربط سے جو معنی بنتا ہے کہ اگر ماذا اللہ شیطان اس صورت میں آسکتا ہوتا تو پھر وہ کوئی جھوٹی بات کر کے تو یہ ظاہر کرتا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو اس کو یہ صلاحیت ہی نہیں دی گئی کہ اس صورت میں آئے تاکہ وہ دین کے معاملات میں کوئی خلط ملط نہ کر سکے اگرچہ خواب جو غیر نبی کا ہے اس کی وہ حیثیت نہیں جو نبی کے خواب کی ہے لیکن پھر بھی خواب مبشرات ہیں شریعت کے اندر تو شیطان اس شریعت کے تحفظ کے لیے شیطان پر یہ پابندی ہے کہ وہ یہ تشکل و بیشکال مختلفہ کی صلاحیت رکھتا ہے مگر اس پیکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت ہے اس میں وہ نہیں آسکتا امام مہیت سننہ نے کہا کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آسکتا ایسے ہی باقی امبیاء اکرام علیہ مسلم میں سے بھی کسی کی صورت میں شیطان نہیں آسکتا یعنی یہ تمام امبیاء اکرام علیہ مسلم کے لحاظ سے عام ہے سب کے لحاظ سے امام کرمانی نے یہ سوال کیا کہ جب ہی حدیث میں آ گیا مرانی فقدرانی کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقتا دیکھا تو کیا پھر اس پہ صحابی کا اطلاع کر سکتے ہیں مرانی فقدرانی جو ہے کہ وہ حقیقت میں جب دیکھ رہا ہے تو پھر کیا اس کو صحابی کہہ سکتے ہیں فَإِنْ قُلْتَا اِذَا قُلْنَا اِنَّهُ رَآَهُ حقیقتا فَمَرْرَاهُ فِي الْمَنَا مِحَلْ يُطْلَاقُ عَلَيْهِ سِحَابِيُنْ عَمْلَا تو کہتے ہیں قُلْتُوْ لَا اِذْ لَا يَسْدُقُ عَلَيْهِ حَدُ السِّحَابِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کو صحابی نہیں کہہ سکتے جس نے آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا بلکہ یعنی عالمِ بیداری میں بھی دیکھ لے اب وصال کے بعد تو پھر بھی یہ صحابی نہیں بنے گا اگرچہ اس کے لیے بہت دمازش ہے فضل و کرم ہوا لیکن جو صحابی کی تعریف ہے وہ اس پہ سچی نہیں آئے گی اور اس بنیاد پر صحابیت ایک معین عدد ہے جس میں پھر اضافہ نہیں ہو سکتا جتنے بننے تھے وہ بن گئے آگے اور اس میں کوئی ایک بھی زائد نہیں ہو سکتا تو صحابی کی تعریف کس طرح سچی نہیں آتی جس نے خواب میں دیکھا کہ روئیت سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جو روئیت تھی وہ روئیت جس کو حاصل ہوئی حالت ایمان میں وہ صحابی ہے تو اب جو دیکھتا ہے خواب میں دیکھے یا بیداری میں دیکھے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روئیت نہیں ہے جو قبل از وسال زہری حیات میں آپ کی روئیت تھی تو شرف صحبت اس کے ساتھ خاص تھا اور اس کی وجہ سے بندہ صحابی بنتا تھا اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی کہتا ہے کہ جب آپ بھی تمہارے نزیق زندہ ہیں تو پھر جب حیات ہے تو اس حیات سے بھی جو ہے وہ صحابی بننے چاہیے تو اس کا جواب یعنی اس طرح دینا چاہیے کہ حیات پر مختلف قسم کے آثار مرتب ہوتے ہیں یعنی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال مانتے ہیں تو 63 سال جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ ظہری حیات کے لیے حکم ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کوئی کہے کہ چودہ صدیوں اور 63 سال یا اس طرح کر کے وہ کوئی کہے جس طرح وہ عمر کا تعلق جو ہے وہ ظہری حیات کے ساتھ ہے ایسے ہی شرف سہبت کا تعلق بھی ظہری حیات کے ساتھ لگتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی نبی ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں جب کہتے ہیں مدت نبوت تو اس کو 23 سال بیان کرتے ہیں مدت نبوت یعنی اعلان نبوت کے بعد وسال سے پہلے تو اس کے لحاظ سے پھر شرف سہبت ہے اگرچہ سرکار اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھے اور اب بھی نبی ہیں مگر وہ نبوت کا وہ خاص وقت جس میں قرآن ناظر ہو رہا تھا اور جس میں ملنے والے کوئی شرف سہبت مر رہا تھا وہ ایک مخصوص وقت ہے اور اس وقت کے مخصوص احکام ہیں اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا ہے تو کیا وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے خواب میں تو امام کرمانی نے لکھا لا خواب میں جس نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کو وہ حجت نہیں ہے ظہر ہے کہ اگر اس کا کوئی مضمون ایسا ہی ہے جیسے عام کتابوں میں لکھی حدیث کا ہے تو پھر تو حجت اس بنیاد پہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے لیکن یہ چیز جو ہے وہ پھر دین کے تحفظ کے منافع ہو سکتی ہے کہ راوی میں ہمارے نزدیک شرائط ہیں راوی یعنی جو ظاہری حیات میں سرکار سے راوی ہے اس میں ہمارے نزدیک کیا شرائط ہیں کہ وقت اس ماہ وہ ضابط ہو جب اس نے سنی تھی اس وقت تحمل کے وقت وہ ضابط ہو اب اس کی بتائیوی بات معتبر ہوگی اب وہ حدیث معتبر ہوگی یعنی سرکار جب ظاہری حیات میں تھے تو مطلب یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کبھی سرکار میں تو نہیں اس تحمل والے میں کمی ہے یعنی جسے دیدار ہوا خواب میں تو نیند محل غفلت ہے حالت زبت نہیں نیند حالت کس کی نیند غیر نبی کی نیند جو نبی کی نیند ہے وہ تو وہی ہے ان کا خواب بھی چونکہ ان کی نیند محل غفلت نہیں اور ان کی نیند بھی محل زبت ہے انبیاء کی نیند انبیاء کو جو خواب میں دکھا جاتا ہے وہ قطی ہے غیر نبی جس نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس غیر نبی کی نیند کا وہ وقت یہ مقام میں زبت نہیں اور قطی وہ چیز ہوتی ہے سرکار کی ظاہری حیات میں بھی جس نے سرکار سے سنی اور سننے والا سنتے وقت ضابط تھا تو پھر جو ہے وہ آگے حدیث مہتبار ہوتی ہے اور اگر سننے والا سنتے وقت ضابط نہیں تھا اگرچہ سرکار زہری حیات میں تھے تو اس سننے والے کی آگے بات جب وہ نہیں لی جاتی کیونکہ سنتے وقت پتہ نہیں یہ جو کہ ضابط نہیں تھا سرکار نے کچھ اور فرمایا ہو یہ کچھ اور بتا رہا تو پھر اس کو مہتبار نہیں سمجھا جاتا تو یہ وجہ ہے یعنی خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو اس کے لحاظ سے کہ کیا اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے اس سے حجت بنایا جا سکتا ہے یا حجت نہیں بنایا جا سکتا کمی اس میں ہے کہ ہو سکتا ہے سرکار نے لفظ صبح بولا ہو یہ شام سمجھ رہا ہو آپ نے نور بولا ہو یہ ظلمہ سمجھ رہا ہو چونکہ اس کا وہ وقت جو ہے وہ حالت زبط نہیں تھی نیند کے خواب کی وقت کی تو اس لیے یہ معتبر نہیں ہے یعنی اس سے استدلال نہیں کیا رہا سکتا اور خصوصی طور پر جب وہ بیانی ایسی چیز کر رہا جو شریعت کے منافی ہے اب شریعت تو حتمی طریقے سے آئی ہوئی ہے اور جو اس سے خواب آیا ہے وہ غیر عتمی ہے اور یہ کہنی مجھے تو ذرکار جو ہے وہ حدیث میں بتا گئے ہیں یہ مولوی کتاب میں پڑھ میں تو خواب کوئی چیز ہے اور وہ کہتا مجھے سرکار نے خواب میں فرمایا ہے یا اس طرح وہ بیان کرتا ہے تو ایسی صورت حال میں یہ انہوں نے لکھا ہے اور بہت جگہ یہ بات ہے اور یہ بڑی ضروری ہے چونکہ بہت سے لوگ ایسی چیزیں پھر شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اس کو بطور حجت نہیں سمجھا جائے گا اس پر یعنی وہ ہمارے کچھ حضرات کا جگڑا بھی ہو گیا تھا تو یہ خواب کی شریع جو حیثیت اس میں اور یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آ گیا کہ فقدر آنی مر آنی فقدر آنی اصل جو یعنی اس میں کمزوری ہے وہ خواب جس کو آیا اس کی وجہ سے ہے کہ وہ اس کی حالت جو ہے وہ محل غفلت ہے حالت زبط نہیں ہے جب ظاہری حیات میں یہ شرط ہے کہ بالکل نا سمجھ بچہ جو ہے وہ روایت کرنا چاہے اور اس کی عمر دیکھی جائے گی یہ تو اس وقت محل زبط میں نہیں تھا تو وہ معتبر نہیں تو یہ عباد عزوی سال کی اگر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آب و تاب تو اس کا کیا کہنا لیکن اس کی بات ہے کہ یہ جو حالت نیند میں ہے کہ یہ کیسے یعنی اس کو محل زبط قرار دیا جائے تو امام اینی نے اس حدیث پر بحث کی یعنی اس نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ فلا مندے کو قتل کر دو ایسا کہ اس کا قتل کرنا شریعت میں جائز نہیں لیکن خواب میں اسے فرمایا گیا تو کہتے ہیں کہ یہ پھر اس کی صفات متخیلہ میں سے ہوگا مرئیہ میں سے نہیں ہوگا یعنی وہی کہ نیند محل زبط نہیں ہے اصل تھی کوئی اور بات جس کو اس سمجھنے والے نے ایسا سمجھ لیا ہے